تو دیکھیں گے ساتھیوں جو بھی سہایک اردو انوادک والے اگزام میں کالیفائر تھے ان کو لے کر کے کافی ایک اچھی خبر آئی ہوئی ہے جس سے میں آپ سبھی کو آگاہ کرنے جا رہا ہوں کیا اپ ڈیٹ ہے کیا خبر ہے وہ سبھی چیز اس ویڈیو ہم جانکاری دیں گے اور خوش خبری بھی ہے ان کے لیے کیونکہ کافی اچھی اپ ڈیٹ آئی ہوئی ہے سہایک اردو انوادک کو لے کر تو چلیں عزیز ساتھیوں اس ویڈیو کے ہم شروعات کرتے ہیں اس سے پہلے آپ تمام ساتھیوں سے ماری ریکویشٹ ہے گزارش ہے چینل پر پہلی بار وزٹ کیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے ویڈیو پسند آئے تو لائک بھی ضرور کر دیجئے گا تو چلیے شروع کرتے ہیں تو دیکھیں گے یہ پیپر کا ہیڈ لائن ہے کہ معاون اردو مترجم کے امیدواروں کا بیہار اقلیتی کمیشن کو مکتوب یعنی کہ بیہار اقلیتی کمیشن جو ان کو خطوط لکھا ہے معاون اردو مترجم کے جو بھی اسٹوڈینٹ ہیں جو بھی چھاتر چھاترہ ہے کہا ہے کہ معاون اردو مترجم کے امیدواروں نے بیہار اقلیتی کمیشن کے نونامزد چیئرمن کو مکتوب بھیج کر اپیل کی ہے کہ وہ بیہار سرکار کے سامنے ہمارے مسائل کو رکھے اس کے بعد دیکھیں گے ساتھی ان میں کہا ہے کہ ڈوکیومنٹ ویریفیکشن کے بارہ مہینے کے بعد بھی اب تک فائنل لسٹ جاری نہیں کی گئی ہے اور جن لوگوں کا نئے ان سی ایل کا مسئلہ نہیں ہے ان کی بھی لسٹ روک رکھی گئی ہے اس کے بعد ساتھی یہاں پر کہہ رہا ہے کہ جو سراسرا نائنصافی ہے امیدواروں نے اقلیتی کمیشن کو نامزد چیئرمن ریاض الحق لکھے مکتوب میں یہ بھی کہا کہ جنرل ای ڈبلو ایس کے وہ امیدوار جن کی دستاویزہ دسمبر 2019 سے پہلے کی ہے جو ایس ایس سی کے شرط کے مطابق ہیں اسی طرح کیا کہتے ہیں او بی سی ایس سی ایس ٹی کے وہ امیدوار جن کے پاس بی ایس سی کی شرط کے مطابق پرانا ان سی ایل ہیں ان کی لسٹ جاری کرنے میں کوئی تقنی کی رکاوٹ نہیں ہے لیکن افسران کے ذریعے اب تک کسی کے لسٹ جاری نہیں کی گئی ہے اگر منز کے ریزلٹ کے بعد اور کونسیلنگ کے بعد کارروائی صحیح سمت میں چلتی اور کیا کہتے ہیں بی ایس ایس سی کے افسران کی نیت درست ہوتی تو اب تک بحالی کی کارروائی بھی مکمل ہو چکی ہوتی لیکن افسران کے متاسبانہ روئیے سے اب تک فرز دروکی رکھی گئی ہے اس کے بعد ساتھی یہاں پر کہہ رہا ہے کہ چنانچہ بیہار اخلیتی کمیشن اس معاملے کو کیا کہتے ہیں محترم وزیر اعلی نائب وزیر اعلی چیف سیکریٹری اور بیہار اسٹیاب سیلیکشن کمیشن کے سربراہ کے سامنے اٹھا کر ترجیحی طور پر مسئلہ حل کرنے اور کم از کم امیدواروں کے فرز تجاری کرائے جن کی دستاویزات بی ایس ایس سی کی شرط کے مطابق ہیں ایسے امیدوار آٹھ سو کے قریب ہیں کچھ لوگوں کے لیے کیا کہتے ہیں سبوں کی لیشٹ روکے رکھنا اور اردو کے ساتھ کیا کہتے ہیں نائنصافی رویہ کرنا مترادف ہے بیہار اخلیتی کمیشن کا یہ اردو پر بڑا احسان ہوگا اور کیا کہتے ہیں ہم سب ان کے شکر گزاروں گے یہ مطالبہ اشرف عالم نسرت جہاں اس کے بعد ہے اکرام اقبال احمد فیاض الدین وغیرہ نے کیا اس کے بعد ساتھ ہی کہا رہا امیدواروں نے کہا کہ وزیر اعلی حکومت بیہار اردو کے تین سنجیدہ رہی ہے لیکن کچھ افسران ہیں کیا کہتے ہیں جو رکھن ڈالتے رہے ہیں حکومت بیہار کو اگر اقلیتی کا اعتماد جنتا جیتنا ہے تو اسے ایسے افسران کی ذمہ داری طے کرنی چاہیے وزیر اعلی کو بیہار اسٹاب سیلیکشن کمیشن کے سربراہ کو ذمہ دار بتاتے ہوئے کیا کہتے ہیں سوال کرنا چاہیے کہ جن کی دستاویزات مکمل ہے ان کی لشٹ کے اجرام تاخیر کا کیا جواب ہے اس کے بعد یہی پر ڈائرٹ کرنا کہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے ان کی لشٹ جاری کرنے میں کوئی تقنیقی رکاوٹ نہیں ہے کوٹ میں ان لوگوں کا معاملہ ہے جن کے پاس بی ایس ایس سی کے شرط کے مطابق پرانا ان سی ایل نہیں ہے لیکن جن کے پاس پرانا ان سی ایل ہے یا جو جنرل زمرے یعنی کٹیگری سے ہیں یا پھر ای ڈبلو ایس سے ہیں تو وہ امیدوار جن کے پاس دسمبر 2019 سے پہلے کیا کہتے ہیں ای ڈبلو ایس سرٹیفیکیٹ ہے ان کی لشٹ روکے رکھنا اردو مخالفت ذہنیت کا آقاس ہے یہاں پر دیکھیں گے ڈائریکٹلی ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی امیدوار اس میں کوالیفائیڈ تھے یعنی 2019 میں یا پھر 2019 سے پہلے جن کے پاس بھی ای ڈبلو ایس سرٹیفیکیٹ بنا ہوا ہے یا پھر او بی سی سرٹیفیکیٹ بنا ہوا ہے یا پھر ان سی ایل وغیرہ جو بھی ڈوکومنٹ ان کا بنا ہوا ہے جن کا صحیح طور پر جو بی ایس سی یعنی کہ بیہار اسٹاب سیلیکشن کمیسن جو اگزام کنڈرٹ کرواتی ہے ان کے روئیے کے مطابق ہے تو ان کو سیلیکشن کر لینا چاہیے یہاں پر جتنے بھی طلبہ ہیں طالبات ہیں انہوں نے آواز کو اٹھانے کی کوشش کیا ہے اب دیکھنے والی بات ہے کہ یہ کب تک آگے کہہ گئتے ہیں ان سے کوئی جواب ملتا ہے تب تک آپ اس چینل پر بنے رہی ہیں جیسے ہی وہاں سے کوئی جواب آتے ہیں تو پھر آپ کو میرو برو کروانے کی کوشش کروں گا تب تک آپ اس چینل پر بنے رہی ہیں پھر ملتے ہیں نیکش ویڈیو میں تب تک کے لئے خدا حافظ السلام علیکم